تراند شاہ اور شہنشاہ کہاں ہیں؟ وہ آئے نہیں واپس اسکلان گئے ہیں وہ لوگ بابا اسکلان لے لیا گیا ہے کب کا شہدتیں ہو گئیں بے شمار امیرے زیوکار شہنشاہ کہاں ہے؟ تمہارا بھائی شہنشاہ کہاں ہیں؟ موسیقی 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 بابا، بابا، اٹھئے نا کہیے نا بابا سے اب اٹھ جائیں جلدی سے بابا، اٹھئے بابا، اٹھ جائیں اپنے بیٹے کو ماں اس حال میں کیسے دیکھیں میرے بابا سے کہیے اٹھ جائیں نا آپ کی بات سنتے ہیں وہ ان سے کہہ دونا چلو بابا، آپ سنتے کیوں نہیں اٹھ جائیں نا سعودین کو مارن حاصل کرو جہاں کہیں بھی ہو وہ کیا حکم میرے سلطان میرے سلطان اسکالان سے یہ خبر موصول ہوئی اس وقت نہیں نسیر الدین یہی تو وقت ہے میرے سلطان میں نے آپ کو کئی بار خبردار کیا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہوگا شاہ بارڈوین نے حج کے راستوں پر فوش دائینات کر دی ہے اسے قابو کیسے کیا جائے گا ہماری سلطنت جو اتنے قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے کیا اس طرح رسوہ نہ ہو جائے گی ہاں تو کیوں نہ اس کے لیے تھنڈے دل و دماغ سے سوچا جائیں اس طرح آپس کی رساکشی کسی طرح بھی مناسب نہیں رساکشی کا آغاز کرنے والا ملک صلاح الدین ہی تو ہے کی انجام اسی کے منچلے پن کا ہی تو ہے پھرے سلطان انصاف کیجئے اب دیوان کی مجلس گلوائیے تاکہ صلاح الدین پر مقدمہ چلے بھتیچے میرے شیر شہنشا آپ نے تلوار دی تھی اس کو آپ نے اس کی تربیت کی اور سرحدی غازی بنایا کچھ کم نسلوں کی وجہ سے یہ تلوار ٹوٹ گئی اگر تیرا بدلہ نہ لیس ہو تو اپنی تلوار سے مہرا جاؤ سرحدی غازیوں نے کبھی کسی میدان میں شکست نہیں اٹھائی کیا وہ اس کا لانی تھے جن کی وجہ سے شکست ہوئی جنگ کے حکمت عملی بنانے والے امیر صلاح الدین تھے اور ہم نے ان کی اطاعت کی مگر شکست کی وجہ اس کا امیر کی حکمات کی خلاف ورزی تھی ترانشا ہم سب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ شہنشا کی شہادت کا سبب کیا ہے احمد کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں الفاظ واپس ٹھیک ہے میرے بیٹے کی میت آپی دفنائی بھی نہیں گئی اور تم یہاں کھڑے اس وقت اس پر رولج رہے ہو کون سا ہی ہے کون غلط کیا ہو گیا ہے تمہیں آپ کے بیٹے کا افسوس ہوا امیر صلاح الدین سلطان نور الدین نے آپ کو مجلس دیوان میں بلوایا ہے موسیقی 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 موسیقی